اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ملکل ٹھیک ہوں گے لازٹ ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر سات کی ریڈنگ کی تھی اور ساتھ میں اس کی مشکل کی تھی آج ہم سبق نمبر آٹھ شروع کرتے ہیں اس کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ میں اس کی ایکسرسائز سولف کریں گے سبق نمبر سات کا نوان ہے ہاتم تائی کی سخاوت ہاتم تائی ایک عرب کا باشندہ تھا عرب کا رہنے والا تھا اور سخاوت کیا ہوتی ہے سخاوت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو مال خرچ کرنے کو اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرنے کو سخاوت کہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا کیا ہے سخاوت کہلاتا ہے ہاتم تائی عرب کا باشندہ اور تیہ قبیلے کا سردار تھا عرب کا باشندہ تھا یعنی عرب کا رہنے والا تھا رہائشی تھا اور تیہ قبیلے کا سردار تھا کس قبیلے کا سردار تھا تیہ قبیلے کا سردار تھا وہ اپنے مال سے ہر ضرورت مند کی مدد کر کے بہت خوشی محسوس کرتا تھا اپنے مال سے یعنی اپنی دولت سے ضرورت مندوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا ایک سال عرب میں ایسا کہت پڑا کہ ہر چیز سوک گئی کہت پڑا مطلب خوشک سالی ہو گئی اور انازشو تھا وہ اس کی قلت ہو گئی کمی ہو گئی جانور بھی کہت سے بہت متاثر ہوئے ہاتم کے بیٹے عبداللہ اور عدی کیا نام ہے عبداللہ اور عدی کہت کی انتہائی سردارات میں بھوک سے بل بلا رہے تھے بل بلا رہے تھے تڑپ رہے تھے یا رو رہے تھے اس کی بیوی بھی بھوک سے نڈھال تھی یعنی بے حال تھی بہت حال تھی بھوک سے بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی تھی حاتم اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا وہ اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ مشکل وقت بہت جل دے جائے گا وہ اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر بہت پریشان تھا لیکن وہ اپنی بیوی کو تسلیح دے رہا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے یہ بہت جلدی گزر جائے گا نیکس پیج پہ آجیں پیج نمبر 45 آدھی رات گزری تو کسی نے خیمے کا پردہ اٹھایا خیمہ جھومپڑی جو ہوتی ہے یہ دیکھیں جھومپڑی کو خیمہ کرتی ہے خیمے کا پردہ اٹھایا اور چھوڑ دیا ہاتم کے پوچھنے پر ایک عورت کی آواز آئی ہاتم تم بہت سخی ہو یعنی سخاوت کرنے والے ہو دوسروں کی مدد کرنے والے ہو میں اپنے بچوں کو بھوک سے بلبلاتا ہوا چھوڑ کر تمہارے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں کیا کہا اس عورت نے کہ میں اپنے بچوں کو بھوک سے روتا ہوا چھوڑ کر تمہارے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں خدارہ میری مدد کرو خدارہ یعنی خدا کے لئے میری مدد کرو ہاتم نے اس سے کہا تم اپنے بچے یہاں لے آؤ پیچھے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہاتم کے بیوی بچے جو تھے وہ خود بھوک سے بہت نڈھال تھے اور وہ اپنے بچوں کو تسلی دے رہا تھا اپنے بیوی اور بچوں کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ مشکل وقت جو ہے وہ گزر جائے گا ٹھیک ہے کٹ جائے گا لیکن جب وہ عورت مدد کے لئے آئی تو اس نے کہا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو تم اپنے بچوں کو اس عورت سے کیا کہا کہ تم اپنے بچوں کو یہاں لے آؤ کچھ دیر بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے آئی حالانکہ اس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لئے کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے اس عورت سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو یہاں لے آؤ ہاتم اٹھا اور اپنے گھوڑے کو زبا کر دیا جو اس کے پاس سواری کے لیے گھوڑا تھا اس نے اس کو زبا کر دیا یعنی اس کو قربان کر دیا قربان نہیں کر دیا اور آگ جلائی اور اس عورت کو گوشت بھون کر دیا اس گھوڑے کو زبا کرنے کے بعد اس نے اس کا گوشت بنا کر اس عورت کو اسے بھون کر دیا اس کے بعد ہاتم نے قبیلے کے ہر گھر میں جا کر لوگوں کو دعویٰ دی کیونکہ کہت تھا کہت کی وجہ سے سارے لوگ بھوک سے بھی حال تھے تو اس نے قبیلے کے ہر گھر میں جا کر لوگوں کو دعویٰ دی تھوڑی دیر بعد سب ہی لوگ آگ کے گرد اکٹھے ہو گئے اور گوشت کھانے لگے کچھ ہی دیر کے بعد سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور گوشت کھانے لگے صبح تک برطن میں ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا مطلب کہ صبح تک سارا گوشت جو تھا گوڑے کا سارا گوشت ختم ہو گیا ہاتم ایک کونے میں بیٹھا سب کو دیکھتا رہا مگر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ چکھی مطلب ایک کونے میں بیٹھا وہ دیکھتا رہا لیکن اس نے گوشت خود نہیں کھایا حالانکہ خود بھوک سے نڈھال تھا اسے خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی بھوک سے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے خود نہ کھایا اور لوگوں کو کھلا دیا لیکن ہاتم اس خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا یعنی بہت زیادہ خوش تھا اس وجہ سے کہ اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے اس نے خود نہیں کھایا لیکن اسے اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی کہ اس نے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا ہے سبق کی ریڈنگ کیے اس سے آپ نے کیا سکھا کہ ہمیں ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں انعام سے نوازتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی مشکل کریں گے سوالات کے جوابات دیں ٹھیک ہے پہلا سوال ہے خاتم تائی کس قبیلے کا سردار تھا کس قبیلے کا سردار تھا خاتم تائی تے قبیلے کا سردار تھا کس قبیلے کا سردار تھا تے قبیلے کا سردار تھا ٹھیک ہے اگلا قویشن دیکھیں کہت سے عرب کی کیا حالت ہو گئی تھی کہت سے عرب کی کیا حالت ہو گئی تھی کہت سے عرب کی ہر چیز سوک گئی تھی کہت سے عرب کی ہر چیز سوک گئی تھی یعنی خوشک ہو گئی تھی ہاتم تائی کے بیٹوں کا نام کیا تھا اس کے دو بیٹے تھے ان کے نام کیا تھے ہاتم کے بیٹے عبداللہ اور عدی تھے کیا نام تھے ان کے ہاتم کے بیٹوں کے نام کیا تھے عبداللہ اور عدی تھے عورت مدد کے لئے ہاتم تائی کے پاس ہی کیوں آئی ٹھیک ہے وہ مدد کے لئے ہاتم تائی کے پاس ہی کیوں آئی کیونکہ ہاتم تائی بہت سخی تھا یعنی سخاوت کرنے والا تھا ٹھیک ہے اگلا بحسن دیکھیں دردزہل جملوں میں مناسب لفظ نکر خالیچہ کا پور کریں ہاتم تائی ڈیش قبیلے کا سردار تھا ہاتم تائی تیر قبیلے کا سردار تھا کس قبیلے کا سردار تھا تیر قبیلے کا سردار تھا ایک سال عرب میں ڈیش پڑ گیا کیا پڑ گیا کہت پڑ گیا ٹھیک ہے ایک سال عرب میں کہت پڑ گیا ہاتم بہت سخی تھا ہاتم بہت سخی تھا ہاتم ڈیش میں بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا کہاں بیٹھا ہوا سب کو دیکھ رہا تھا کونے میں بیٹھا ہاتم کونے میں بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا ہاتم تائی نے اپنے ڈیش کو زبا کر دیا کس کو زبا گیا تھا گھوڑے کو خالی جگہ فیل کر لیں آپ لوگ اپنے اپنی بکس پر اگلہ ویسن دیکھیں درددرست اور غلط فکرات کی نشان دہی کریں ہاتم تائی بغداد کا رہنے والا تھا جی نہیں ہاتم تائی عرب کا رہنے والا تھا عرب کا رہنے والا تھا اور تیک بیٹھے کا حسردار تھا اس لئے یہاں پہ غلط پہ نشان لگائیں گے پھر ہے ہاتم تائی کے بیوی اور بچے بھوک سے نڈھالتے جی ہاں اس پر دوس کا نشان لگا دیں پھر ہے آدھی رات کو ایک بڑے نے ہاتم تائی کو فکارا ایک بڑے نے فکارا تھا جی نہیں ایک عورت نے فکارا تھا اس لئے کروس پہ نشان لگا دیں غلط پہ نشان لگائیں پھر ہے ہاتم تائی نے اپنے اونٹ کو زبا کر دیا ٹھیک ہے ہاتم تائی نے اپنے اونٹ کو زبا کیا تھا نہیں ہاتم تائی نے اپنے بھوڑے کو زبا کیا تھا ٹھیک ہے کروس پہ نشان لگا دیں غلط پہ پھر ہے دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے جی ہاں دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پر بھی دوس کا نشان لگا دیں ایکس پیج پہ آجیں سبق سے نئے الفاظ سن کر ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھئے سبق میں سے نئے الفاظ رہنے ہیں آپ نے اور پھر ان کے معنی جنہیں ووڈ رہنے لکھنے ہیں پھر ان کو جنگلوں میں استعمال کرنا ہے دیکھیں پہلا لفظ ہے کہت کہت کا کیا مطلب ہوتا ہے خوش کسالی کہت کا کیا مطلب ہے خوش کسالی پھر ہے انتہائی انتہائی یعنی بہت زیادہ ہونا انتہائی بہت زیادہ امید کہتے ہیں آس کو امید آس نڈھال کمزور ہو جانا سست ہو جانا بھوکی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نڈھال ہو جانا کمزور ہو جانا مال کہتے ہیں دولت کو مال دولت اب ان انفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے کہت سہرہ میں کہت پڑ گیا سہرہ میں کہت پڑ گیا یا عرب میں کہت پڑ گیا آپ نے سبق میں پڑھا تھا کہ عرب میں کہت پڑ گیا یہاں پہ آپ لوگ عرب بھی لکھ سکتے ہیں پھر ہے انتہائی انتہائی سوات میں انتہائی سردی ہے امید ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے پھر ہے نڈھال احمد بھوک سے نڈھال تھا احمد بھوک سے نڈھال تھا پھر ہے مال ہمیں اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے نیکس پیج پہ آجیں قوائد برامر میں دیکھیں محاورے محاورہ کیا ہوتا ہے لغت میں محاورہ کے معنی گفتگو اور باتچیت کے ہیں لغت میں محاورہ کس کو کہتے ہیں گفتگو کو یا باتچیت کو ٹھیک ہے محاورہ کے معنی کیا ہے لغت میں گفتگو اور باتچیت کے لیکن قوائد میں محاورہ اس کلام کو کہتے ہیں جو اصلی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اصلی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں جو ہم لوگ خود فرض کر لیتے ہیں فرضی معنیوں میں جو استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم محاورات کہتے ہیں جس کلام کو ہم اصلی معنیوں کی بجائے یا جس بات کو ہم اصلی معنیوں کی بجائے مجازی معنیوں میں استعمال کریں اسے ہم محاورات کہتے ہیں جیسے تین پانچ کرنا اس کا مطلب تین کو پانچ بنانا نہیں مطلب تین پانچ کرنا مطلب تین کو پانچ بنانا ہوگا لیکن اس کا حقیقی معنی تو یہی ہوگا اصلی معنی لیکن اس کا جو مجازی معنی ہے یعنی محاورے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنا ٹھیک ہے تین پانچ کرنا مطلب جھگڑا کرنا یعنی لڑائی کرنا اسی طرح سبز باغ دکھانا سبز باغ دکھانا مطلب کسی کو ہرہ بھرہ باغ جو ہے وہ دکھانا یا اس کی سیر کروانا اس کا لفظی مطلب ہے کہ کسی کو ہرے بھرے باغ کی سیر کرانا مگر اس کا اصل محاورے کا مطلب کیا ہے محاورے کا اصل مطلب کیا ہے ٹھیک ہے لفظی مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے لیکن محاورے کا اصل مطلب کیا ہے کہ کسی کو لالش دے کر دھوکہ دینا ٹھیک ہے کسی کو لالش دے کر دھوکہ دینا مطلب کسی کو لالش دے کر دھوکہ دینا ٹھیک ہے لالش کسی چیز کا لالش دے کر سبز باغ دکھا کر اس کو دھوکہ دے دینا اچھی چیز دکھا کر اس کو بری چیز دے دینا خراب چیز دے دینا اس کو کہتے ہیں سبز باغ دکھانا اب محاورات کو ان کے درست معنیوں سے ملائیے محاورات دیئے ہوئے ہیں ان کی یمانی لکھے میں آپ نے ان کو ان کے ساتھ ملانا ہے محاورہ ہے چار چاند لگانا چار چاند لگانا مطلب کسی چیز کی قدروں قیمت بڑھانا کیا مطلب ہے اس کا کسی چیز کی قدروں قیمت بڑھا دینا پھر ہے ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا مطلب بہت غرور کرنا بہت غرور کرنا ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دیں پھر ہے آگ بگولہ ہونا آگ بگولہ ہونا مطلب بہت زیادہ غصے میں ہونا آگ بگولہ ہونا بہت زیادہ غصے میں ہونا پھر ہے ناک میں دم کرنا یعنی بہت زیادہ تنگ کرنا ناک میں دم کرنا تنگ کرنا پھر ہے ڈنگ مارنا ڈنگ مارنا کہتے ہیں شوخی مارنا شیخی بگارنا جو ہوتا ہے بہت بڑی بڑی باتیں کرنا یعنی شیخی بگارنا اس کو اس کے ساتھ ملا دیں پھر ہے پانی پانی ہونا پانی پانی ہونا مطلب شرمندہ ہونا پانی پانی ہونا مطلب شرمندہ ہونا پھر ہے اپنا اڑلو سیدھا کرنا مطلب کے اپنا مطلب نکالنا اپنے فائدے کی بات نکالنا اپنا علو سیدھا کرنا مطلب اپنا فائدہ نکالنا اپنا مطلب نکالنا اس کو اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں اب یہ محاورات آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان کے میننگز اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں نیکس پیج پہ آجیں ایکٹیویٹی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے حاتمتائی کی سخابت اس کی ریڈنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے اس میں سے کوئی سے پانچ محاورات تلاش کر کے ان کے معنی لغت سے دیکھ کر لکھنے ہیں اس میں سے کوئی پانچ محاورات آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں نکالنے ہیں سبق میں سے اور اس کا مطلب آپ لوگوں نے ڈھونکے وہ یہاں پر لکھنا ہے پانچ محاورات پھر ہے عبارت میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ خانے میں سے مناسب محاورات تلاش کر کے لکھئے یہ عبارت دی ہوئی ہے خط کشیدہ الفاظ ہیں جن کے نیچے لائن لگی ہوئی انڈر لائن کیے ہوئے ہیں وہ خط کشیدہ الفاظ ہیں آپ نے محاورات وہ اس خانے میں سے دھونکے لکھنے ہیں عبد الرحمان امتحان میں اول آنے کی خبر سن کر بہت خوش ہوا بہت خوش ہونا اس کے لئے محاورات کون سا استعمال کریں گے اس میں سے دھونکے لکھیں گے ٹسوے بہانا پول کھلنا آٹھ آٹھ آنسو بہانا دل جوئی کرنا اپنے مونیاں مکھو بننا باغ باغ ہونا بیڑا اٹھانا دینگے مارنا یا کامیابی حاصل کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے گا بہت خوش ہونا اس کے لئے ہم لوگ کیا کہتے ہیں باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا اس کے لئے یہ محاورات استعمال کرتے ہیں پھر ہے جبکہ فاہد جو اپنی تعریف خود کرتا تھا اپنی تعریف خود کرنا اس کے لئے ہم کون سا محاورات بولتے ہیں اپنے موں میاں میٹھو بننا امتحان میں ناکامی کی وجہ سے بہت رو رہا تھا امی نے کہا تم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے تھے باتیں بہت بڑی بڑی کرنا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے لئے کونسا محابرہ استعمال کرتے ہیں ڈینگے مارنا ڈینگے مارنا یا شیخی بھگارنا اس میں کونسا ہے ڈینگے مارنا پھر ہے اب دیکھ لو تمہارا ایب ظاہر ہو گیا ہے ایب ظاہر ہونا مطلب پول کھلنا ٹھیک ہے ایب ظاہر ہونا مطلب پول کھلنا کونسا محابرہ استعمال کرتے ہیں پول کھلنا پھر ہے اب جھوٹ موٹ کا رونا بند کرو جھوٹ موٹ کا رونا اس کے لئے ہم کونسا محابرہ استعمال کریں گے تسوے بہانا کونسا تسوے بہانا ٹھیک ہے عبد الرحیم نے تسلی دیتے ہوئے فہد سے کہا اب میں فہد کی پڑھائی کا ذمہ لیتا ہوں ذمہ لیتا ہوں مطلب کہ بیڑا اٹھانا کسی کی ذمہ داری قبول کرنا اسے کہا جاتے ہیں بیڑا اٹھانا بیڑا اٹھانا انشاءاللہ ہماری محنت رنگ لائے گی محنت رنگ لانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کامیابی حاصل کرنا کیا مطلب ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنا اب آپ لوگوں نے یہ جو الفاظ ہیں پیرا گرافٹ ہیں وہ آپ نے محابرات کے ساتھ یہاں پہ کمپلیٹ کر کے لکھنا ہے اس کی اچھا سائز آپ لوگوں نے طالب کر لی ہے اب ہم ایک ایسے مضمون وہ لکھیں گے اور آپ لوگوں نے ساتھ میں ایک مضمون بھی لکھنا ہے یاد کرنا ہے اس سبق کی ریڈنگ اور اس کی مشک کے ساتھ ساتھ آپ نے سبق کی ریڈنگ بھی یاد کرنی ہے اس کی املاب بھی اور اس کی مشک بھی حل کرنی ہے اور ساتھ میں یہ ایک مضمون آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے چلیں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں کس کے بارے میں ہے یہ ایک شخصیت کے بارے میں ہے ٹھیک ہے مضمون جو ہے یہ ایک شخصیت کے بارے میں ہے سب پہلے ہم مضمون نویسی کی مطالق معلومات لیتے ہیں ٹھیک ہے مضمون کیسے لکھا جاتا ہے پیارے بچو مضمون لکھنے کو مضمون نویسی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مضمون نویسی کیسے کہتے ہیں مضمون لکھنے کو یہ ایک دلچسپ کام ہے اس کے لئے چند ضروری باتیں درجزیل ہیں ٹھیک ہے چند ضروری باتوں پر عمل کر کے ہم مضمون لکھ سکتے ہیں معلومات جس موضوع یا مضمون کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے مطالق معلومات ہونا بہت اہم ہے ٹھیک ہے جس شخصیت کے بارے میں یا جس موضوع کے بارے میں آپ لوگ کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت ساری معلومات کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس سلسلے میں آپ کے خیالات اور روزمرہ کے مشاہدات بھی معلومات کا حصہ بن سکتے ہیں مطلب کہ آپ کے روزمرہ کے آپ کے مشاہدات جو چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کے خیالات یعنی آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کے مددگار ثابت ہو سکتی ہے ترتیب مضمون لکھتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے اس لئے سب سے پہلے یہ کام کریں کونسی بات کہاں کرنی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ سب سے پہلے جو کونسی بات لکھنی ہے کیسے لکھنی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے مضمون کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے آنے والی چیزیں وہ ہمیں سٹارٹ میں ہی یعنی شروع میں ہی لکھنی چاہیے پھر ہے زبان کی دروستگی الفاظ کی دروست املا مناسب جملوں کا استعمال قوائد اور رموز و کاف کا دروست استعمال بھی ملحوز خاتر رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے مطلب ہماری املا دروست ہونی چاہیے مطلب جو لفظ ہم لوگ لکھ رہے ہیں وہ بلکل املا کے لحاظ سے ٹھیک ہونے چاہیے جملوں کا مناسب استعمال ہونا چاہیے ہماری گرامر جو ہے رموز و کاف جو ہے وہ یعنی کہ جو ہم لوگ کومہ اور ووین اور اس طرح کے علامتیں جو ہم لوگ لگاتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے پھوسٹ و بغیرہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اور ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور الفاظ وہ مطلب کے سادہ الفاظ سادہ زبان میں جو پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے ٹھیک ہے مناسب الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جملے مناسب ہونے چاہیے جو پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے مضمون کے حصے ہتنے ہوتے ہیں مضمون کے مضمون کا سب سے پہلا حصہ تعریف کرانا یا تمہید باندھنا ہوتا ہے مطلب سب سے پہلے انٹروڈکشن دیا جاتا ہے اس چیز کے بارے میں تعریف کروایا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ مضمون لکھ رہے ہیں کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں کسی جگہ کے بارے میں جس کے بھی بارے میں آپ لوگ مضمون لکھ رہے ہیں جس کے مطالقہ مضمون لکھ رہے ہیں اس کا تعریف کروایا جاتا ہے پھر ہے مطن لکھنا طارف کے بعد مضمون کا مطن لکھا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ مواد لکھا جاتا ہے اس حصے میں اصل موضوع پر اسحارے خیال کیا جاتا ہے اسے دو یا تین نصر پاروں میں یعنی دو یا تین پیراگراف میں بھیان کر دیا جاتا ہے پھر ہے نفس مضمون مطن کے بعد مضمون لکھا جاتا ہے مشاہدات معلومات اور خیالات کو بروے کار لاکر اس حصے کو ترتیب دیا جاتا ہے پھر ہے اختتام یہ مضمون کا سب سے آخری حصہ ہوتا ہے اس حصے میں اپنی بات سمیٹ کر مناسب انداز میں آخری بات تحریر کی جاتی ہے مطلب کہ جو مطن اور نفس مضمون لکھا ہوتا ہے اس کو سمیٹ کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اختتام والے حصے میں مضمون کی اقسام مضمون کی کئی اقسام ہیں شخصیاتی مضمون معلوماتی مضمون واقعاتی مضمون ٹھیک ہے یہ شخصیاتی مضمون جو ہیں یہ مضمون کسی مشہور شخصیت پر تحریر کیے جاتے ہیں جیسے مصوی محمد علی جنا اور علامہ اقبال وغیرہ ٹھیک ہے معلوماتی مضمون جو ہیں وہ کسی خاص معلومات کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ریل گاڑی اور سائنس کے گریش میں مطلب معلومات کے بارے میں ہوتے ہیں واقعاتی مضمون جو ہوتے ہیں وہ مضمون کی اس قسم میں کسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاندوں سے محبت کا تذکرہ ٹھیک ہے کہ اس میں کسی واقعے کا ذکر کیا جائے ٹھیک ہے آج ہم لوگ جو ہیں وہ ایک شخصیت کے بارے میں مضمون لیتے ہیں ٹھیک ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے آپ رحمت اللہ علیہ یعنی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نون ممبر 1870 کو سیال گورٹ میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے سیال گورٹ میں آپ کے والد کا نام نور محمد تھا کیا نام تھا نور محمد تھا آپ نے ابتدائی تعلیم سیال گورٹ سے حاصل کی اور ثانوی تعلیم کے لئے لاہور چلے گئے کہاں چلے گئے لاہور چلے گئے آپ عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے انگلستان اور پھر جرمنی چلے گئے جہاں سے آپ نے بیرسٹری اور پی ایسٹی کی ڈگری حاصل کی آپ نے الگ وطن کا تصور پیش کیا آپ نے اپنی شائری کی ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا یعنی سوئی ہوئی مسلمانوں کی قوم کو جگایا اور انہیں الگ وطن حاصل کرنے کا مشورہ دیا بانگے درہ اور بالے جبریل آپ کے مشہور تصنیف ہیں بانگے درہ بالے جبریل ضربے کلیم جوید نامہ یہ ان کے مشہور کتابیں ہیں علامہ اقبال ہمارے قومی شائر ہیں اور اس وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں ہمارے قومی شائر ہیں انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے مسلمان قوم کو جگایا خواب غفلت سے انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھیں آپ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی آپ کا مزار لاہور میں ہے آپ لوگوں نے یہ مضمون ساتھ یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے اب سبق کی ریڈنگ املا اور ساتھ میں اس کی مشد اور یہ مضمون یاد کرنا ہے اللہ حافظ